جب انسان اپنی خواہشوں اور ضرورتوں پر قابو پا لیتا ہے تو اسے کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اپنی کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کبھی سچ کروا نہیں ہوتا لیکن سچ بولنے کا انداز کروا ہوتا ہے اکل مند آدمی اپنے فیصلے خود کرتا ہے لیکن جاہل آدمی لوگوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے اپنے حق میں حالات بدلنے کا انتظار نہیں کرو بلکہ اتنی محنت کرو کہ ہر دن آپ کا ہو سوری سی بے سبری برے منصوبوں کو فراب کر دیتی ہے جو آدمی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی برے کام نہیں کر سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اچھی طرح سے ہو تو وہ کام آپ خود کریں کبھی بھی کسی کو میوس مت کریں جو مسلسل کام کر رہا ہو چاہے وہ کتنا ہی سست کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ خود ہی کیوں نہ ہو کامیابی کے فارمولے میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے کبھی بھی خود کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں آپ کی ظاہری شخصیت اور دوسروں کے ساتھ آپ کے سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اپنا اچھا تاثر قائم کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے میں دوسروں کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا مناسب نہیں سمجھتا کسی سے نفرت کرنا انہیں اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا آپ کو تکلیف دیتا ہے بھول جائیں اور آگے بڑھیں اچھا کام کرنے پر لوگ کبھی تعریف نہیں کرتے لیکن برا کام کرنے پر کبھی تنقید کرنا نہیں بھولتے اگر مجھے زندگی گزارنے کا دوبارہ موقع ملتا تو میں صرف دو چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا نمبر ایک وقت کی پبندی نمبر دو صبح جلدی اٹھنا لوگ امومن اچھی بات کو اگنور کرتے ہیں اگر یہ جان لو کہ تم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے تب بھی تم اپنا مقصد تبدیل مت کرو اپنا طریقہ تبدیل کرو کبھی بھی فیصلے کرنے میں دیر نہ کریں کیونکہ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو کوئی اور آپ کے لئے فیصلہ کرے گا غصے کے ایک لمحے پر صبر کرو گے تو ساری زندگی کے غم سے بچ جاؤ گے اپنی دولت میں اضافے کے دو طریقے ہیں اپنے وسائل زیادہ کریں یا اپنی خواہشات کو کم کریں دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی انسان کی عزت کا راز تین چیزوں میں ہے نمبر ایک کسی سے حاجت نہ چاہو نمبر دو کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ نمبر تین کسی کو برا مت کہو انسان کے عمال اس کے الفاظ کے مطابق ہونے چاہیے کبھی بھی کسی معاملے میں خود کو دوسروں سے کم نہ سمجھیں یہ احساسے کم طریقہ سبب بن سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں دیپریشن کا کسی سے توقعات رکھنا انسان کی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے وہ کام کبھی نہ کریں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں کیونکہ کام سے نفرت دیپریشن اور بیماریوں کا سبب بنتی ہیں کچھ ایسا تلاش کریں جو آپ کرنا پسند کرتے ہوں اس سے آپ اپنا کام انجوائے کریں گے ایک جاہل اور بدکار انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس وجود کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوتا اور لاحاصل کی خواہش میں رہتا ہے جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں اور جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہوگی تب یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے تمام چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بدل جاتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا دوسروں کو ہوتا ہے نمیłem ویقیقا ہے